میکزین کو ایک انٹریو میں یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ پدھان منطری وزیراعظم نریندر موڈی اس فنکشن میں وہ شرکت نہ کریں اس لیے کہ وہ فنکشن جو ہونے جا رہا ہے اس میں اگر وہ بحیثیتیں پرائیم منسٹر پدھان منطری شرکت کریں گے تو دیش کو ایک میسیج جائے گا کہ پدھان منطری ایک فید کے ماننے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یقیناً ہر پدھان منطری کو اگر وہ کسی مذہب کو مانتا ہے تو اس کو اس پر مذہب پر چلنے کا پورے اختیار ہے مگر پدھان منطری ایک کانسٹویشنل ہیڈ بھی ہیں پدھان منطری ایک سمیدھان سے جڑے ہوئے ہیں اور اس سمیدھان کا سیکولرزم سے بیسک سٹرکچر سے اس کا تعلق ہے اور اگر پدھان منطری وہاں پر جائیں گے بحیثیتیں پدھان منطری تو یقیناً یہ ایک میسیج جائے گا کہ پدھان منطری ایک بیلیف کو اور ایک فید کو پرموٹ کر رہے ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ پدھان منطری کو جانا ہے انڈیویجل کیپیسٹی میں جائے اس کا لائف ٹیلیکاس نہ کرائیں اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے پدھان منطری یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ان کا ریلیجن کیا ہے کوئی ایسا نہیں کہ نہیں جانتا مگر آپ بحیثتیں پدھان منطری آپ جائیں گے وہاں پر اس سے یہ غلط میسیج جائے گا اس میں تکت کیا ہے؟ اس میں پریشانی کیا ہے؟ نہیں کوئی پریشانی یہ ہے کہ پدھان منطری ہیں وہ اور دیش کا کوئی ریلیجن نہیں ہے کہ بھارت کا کوئی ریلیجن ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی ریلیجن ہے کوئی ریلیجن نہیں ہے بھارت کا ریلیجن کوئی نہیں ہے بھارت کا ریلیجن کیا ہے؟ کہ بھارت ان تمام ریلیجنز کو مانتا ہے بھارت ان لوگوں کو ہی مانتا ہے جن کا کوئی ریلیجن نہیں ہے اور پدھان منطری ان کی گورنمنٹ کا بھی یہی ہونا چاہیے یقیناً وہ اپنے مذہب پر رہے کوئی روک نہیں سکتا مگر کیا گورنمنٹ آف انڈیا کوئی مذہب ہے بتا دیجے ہم کو کیا گورنمنٹ آف انڈیا کوئی مذہب ہے بتا دیجے آپ کی پریشانی آپ کی تکلیف پردھان منتری کے جانے سے ہے پردھان منتری اس دیش کے مسلمانوں کے پردھان منتری ہیں ہندووں کے بھی ہیں دلیتوں کے بھی ہیں بیک پٹ کلاس کے بھی ہیں سکھوں کے بھی ہیں عیسائیوں کے بھی ہیں عادی واسیوں کے بھی ہیں اور ان کے بھی برسان مندے ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے